بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات جماعت ہفتم اور اس کا سبق نمبر ایک اشارہ پانچ اس کے لیکچر نمبر پانچ میں خوش آمدید عزیز طلبہ اکرام آج کے جو حاصلات تعلوم ہیں کہ اسمائے حسنہ معانی یاد کر سکیں کہ ان کو معنی مفہوم کے ساتھ یاد کر سکیں یہ علم ہے اور اسمائے حسنہ اپنی روز مرہ زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا سکیں یہ صلاحیت ہے تو علم اور صلاحیت دو چیزیں ہم سے اس میں مطالبہ کیا گیا ہے تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے عزیز طلبہ اکرام سبق سے پہلے آپ کے پاس قبل از پڑھائی کا ایک سوال ہے سوال یہ کہ آپ کو اللہ تعالی کے کون کون سے نام یاد ہے پانچ منٹ میں اپنی اسلامیات کی کاپی پر وہ نام تحریر کریں اور قریب بیٹھے ہوئے ہم جماعت دوستوں کے ساتھ اس کاپی کا تبادلہ کریں تاکہ آپ کو نئے اسماع جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں اور آپ اس سے اگاہی حاصل کر سکیں تو میں سازہ اکرام سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے اس سرگرمی کو مکمل کروائیں پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف عزیز طلبہ اکرام امید ہے کہ آپ نے بڑے ہی عمدہ انداز میں اس کام کو سرانجام دیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں حاصلات تعلوم کی تفہیم کی طرف اسماع جو ہے وہ اسم کی جمعہ ہے جس کا معنی ہے مطلب ہے نام جبکہ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے پیارے یعنی کہ اسماع حسنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام جس طرح جب ہم دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں تعرف کے بوقت وہ کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا اسم کہتے ہیں نام کو اور گرامی مطلب ایک عزت کے لیے آپ کا عزت والا نام کیا اسی طرح اسماع حسنہ مطلب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے جو نام ہیں وہ اسمائے حسنہ کا معنی ہے خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسمائے حسنہ کہا جاتا ہے تو یہ تھا مختصر سا تعرف اسمائے حسنہ کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اچھے اچھے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں لہذا اس کے ناموں سے ہی پکارو کہ اللہ تعالیٰ کو جو نام بہت عزیز ہیں وہ ایک تو اسم جلالہ جو لفظ اللہ ہے وہ دوسرا رحمان قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَن اللہ تعالیٰ کو آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے پکار رہی ہے رحمان کے نام سے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ساری ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا افدعو بیہا آپ کو جو نام اچھا لگتا ہے آپ اس کے ذریعے مدد مان سکتے ہیں عزیز طلبہ اکرام رب تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے علاوہ کچھ دیگر نام بھی ہیں جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی کہہ سکتے ہیں صفاتی نام ہے ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بندے میں صفت دیکھی جاتی ہے اور صفت کے نام سے ہم اس کا کیا کرتے ہیں نام رکھ دیتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو بہت ہی نمائیہ ہیں بصورت دیگر تو ہم باقی صفات کا تو ہم تذکرہ بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اندازہ لگا سکتے لیکن وہ صفات جن کا ہم نے احاطہ کیا ساری دنیا نے مل کر وہ صفات ہمارے سامنے آئی تو وہ صفاتی نام جو ہے وہ بیان کیے گئے لفظ اللہ یہ ذاتی نام باقی نام جو ہے وہ سارے صفاتی ہیں کچھ صفاتی نام قرآن مجید میں موجود ہیں مثال کے طور پر رحمان رحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ان اللہ علا کلی شین قدیر اور اسی طرح یہ نام کہ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کی ہے اور یہ اللہ تعالی کی صفات کے اعتبار سے نام صفاتی ہیں رحمان اللہ تعالی بہت ہی رحم کرنے والے ہیں رحیم اللہ تعالی یہاں بھی رحم کرنے والے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان جو ہے اللہ تعالی دنیا میں کافر اور مومن ساری کائنات کے لئے اللہ تعالی نے کسی کو بھوکا نہیں رکھا کفر ہونے کے باوجود اللہ تعالی کافروں کو رزق دے رہے ہیں نافرمانیاں کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالی رزق دے رہے ہیں کسی پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو یہ رحمان اللہ تعالی دنیا میں رحیم اللہ تعالی قیامت کے دن صرف اہل ایمان پر ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی ہوگی باقی اس دن یہ نہیں ہوگا کہ جس نے عمل کیا اس کو بھی چھوڑ دو جس نے عمل نہیں کیا اس کو بھی چھوڑ دو جیسے دنیا میں رزق سب کو مل رہا ہے اہدہ سلطنت سب کو ملا ہوا لیکن رحیم اللہ تعالی قیامت کے دن صرف اہل ایمان پر ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے جرن کیے ہوں گے جو مشرق ہوں گے جنہوں نے اللہ کے مذہب پر چھکرایا ہوگا ان کے لئے اللہ تعالی رحیم نہیں ہوں گے اسی طرح تمام جہانوں کو پالنے والا رب العالمین مالک کی جو مالک ہے قدید جو قدرت رکھنے والا ہے کریم ان بہت ہی عزت والا تو صفات کے طبعہ سے یہ صفاتی نام رکھے گئے اللہ تعالی فرماتے ہیں تو یہ نام جہاں وہ ان آیات میں موجود ہے اب اس آیت میں دیکھیں کتنے نام ہیں نمبر ایک یہ ذاتی ہے باقی یہ دو صفاتی ہیں چار پانچ چھے سات آٹھ نو یہ نو تو یہ وہ کہنے کے نام ہیں جو صفات کے طبعہ صلی اللہ تعالی نے قرآن جیل میں بیان کیے تو اسی طرح یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں نینان میں ایک یہ دوسرا یہ تیسرا یہ اس کے لئے اچھے اچھے نام اسی کے لئے یہ تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے آسمانی مخلوق زمینی مخلوق زمین اور آسمان کے درمیان خلائی مخلوق اور زمین کے نیچے بسنے والی مخلوق اور پتھروں میں رہنے والی اور سمندروں میں رہنے والی ہر طرح کی مخلوق اللہ تعالی کے لئے تسبیح بیان کرتی ہے ایک نام یہ بھی ہے اور حکیم یہ بھی اللہ تعالی کا حکمت والا تو حکمت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور یہ نہائیت فضیلت والا عمل ہے ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہوتا ہوں کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب ہم سنتے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرا مباشرہ صحابہ کو جنت کی بشارتیں دی یہ اس کے لئے بشارت ہے یہ اس کے لئے یہ اس لئے کاش کہ میں بھی اس وقت ہوتا اور میرے لئے بھی جنت کی بشارت ہوتی تو یہ سمجھیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہیں کیا یہ اللہ کا کرم سمجھیں نہیں تو جتنا ہمارا کمزور ایمان ہے ہم ان کی ایک سنت نہیں ٹھیک سے اپناتے تو ان کے اوپر آنے والی مشکلوں کا ساتھ کیسے دیتے پتہ نہیں شاید ہم ان کی مدد مقابل صفوں میں نہ ہوتے اس وقت اپنے ایمان کے حساب سے اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ملے کہ مجھے جو ہے وہ جنتی قرار دیا جائے تو یہ حدیث سن لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تیساتا و تیسینہ اسمن اللہ تعالیٰ کے ایکم سو یعنی کہ 99 نام ہے من احساہ داخل الجنہ جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کونس ہے سہیو البخاری میں روایت موجود ہے اب اس بشارت کو کوئی بندہ جٹھلا نہیں سکتا ہم سے 99 نام نہیں یاد ہوتے لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم نبی کے زمانے میں ہوتے جو بندہ 99 نام نہیں یاد کر سکتا وہ نبی کی سو احساد کھڑے ہو کر صفوں میں جہاد کیا کرے گا تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ شاید اللہ نے ہمیں ان کے امتیوں میں سے آج کے دور میں پیدا کر دیا نہیں تو اس دور میں ہوتے تو ایمان کے حساد سے شاید ہم کب کے وہ ڈگمگا چکے ہوتے تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو مجھے جنت میں جگہ مل جائے میں جنتی بن جاؤں تو منہ ساہ داخل جنت وہ ان کو کیا کرے یاد کرے اور جنت میں داخل ہو جائے ہمیں دیکھ لیں کہ آپ رشتہ داروں کے سب کے نام یاد ہیں فلان بھی ہے فلان رشتہ دار ہے اس کا بیٹا اس کے بیٹے کی جہاں شادی وہاں کے رشتہ دار سب کے اتنے نام گنوا سکتے ہیں کہ شاید ہزار سے اوپر پھر سکول میں جائیں گے پوری کلاس کے نام یاد ہیں ٹیچرز ہیں ان کے اکیڈمی میں ان کے نام یاد ہیں خاندان ہے ان کے خاندان سے آگے جو رشتے ہو چکے ہیں ان کے نام اتنے نام کے شاید زندگی میں ہم سوچ نہیں سکتے لیکن نہیں یاد تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں یاد ان ناموں کو نام یاد کریں تو گزارہ ہو جائے گا ان ناموں کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو شاید ہمارے لیے بھی ایک گمراہی ہے تو 99 نام یہ ایک چانس ہے اور آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں جب تک سانس ہے تو چانس ہے اس چانس کو استعمال کریں اور جنت کے وارث بنیں اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف کتاب میں جو نام استعمال ہوئے جو بیان کیے گئے القبیر بہت ہی بڑی ذات الحفیظ محافظ اور نگران المقیت قوت دینے والا اور روزی عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے بعد الحسیب ہر چیز کا حساب رکھنے والا الجلیل بلند مرتبہ اور بزرگی والا الكریم بہت ہی کرم کرنے والا المجیب ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا الواس وست اور فراخی اطا کرنے والا الحکیم حکمت اور تدبر والا الودود بہت محبت کرنے والا المجید عالی مرتبت اور بزرگی والا اور البائس موت کے بعد زندگی دینے والا دوبارہ زندہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نام ہیں جو کتاب میں ذکر کیے گئے عزیز طلعہ اکرام کتاب کے بعد اب آپ کے لئے سرگرمی ہے کہ مذکورہ اسمائے حسنہ اور ان کے معنی کافی پر خوشخط طریقے سے لکھ کر دو دو کی جوڑیوں میں ایک دوسرے کو زبانی سنائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں اور جب ہم یاد ہو جائیں تو ہم جنت کی وارث بن سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہم نے سنا اس کے مصداق بن سکیں ہم بھی جنتیوں میں شامل ہو جائیں تو اس کے لئے آپ کو یہ یاد کرنے پڑیں گے اور یاد کر کے ایک دوسرے کو سنائیں تو میں سازہ اکرام سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں سرگرمی کو مکمل کروائیں پھر ہم چلتے ہیں بکیہ لیکٹر کی طرف عزیز صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے کہ آپ نے بڑے ہی عمدانداز میں سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا اور آج کے دن جو کتاب میں مذکور کم از کم یہ نام تو یاد کر لیے ہوں گے اور باقی انشاءاللہ آپ وہ بھی کریں گے تاکہ آپ جنت کے وارثوں میں سے ایک ہو سکیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر کا کام ہے گھر کے افراد کے ساتھ مل کر اسمائے حسنہ اور ان کے معنی ایک دوسرے کو سنائیں اور ان کی روشنی میں تعریف باری تعالیٰ پر ایک مختصر نوٹ تحریر کریں کہ آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو وہ کس اتبار سے ہے رحیم ہے تو کس اتبار سے السلام ہے تو کس اتبار سے ہے القریم ہے تو کس اتبار سے یعنی کہ نینارم ناموں کا آپ ایک خلاصہ تحریر کریں اس میں اللہ تعالیٰ کی سفاہت آئیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تعریف ہوگا اور اس کی ایک آڈیو یا ویڈیو آپ ریکارڈنگ کر کے اسازہ کو بھیجیں تاکہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو وہ آپ کی غلطی کو درست کر سکیں تو یہ آپ کے لئے گھر کا کام ہے عزیز طالبہ اکرام عادہ سبق یہ ہے کہ اسمائے حسنہ کا معنی ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھا اور یاد کرنے کی فضیلت یہ پڑھی اسمائے حسنہ اور ان کے معنی تین کام آج کے لیکچر میں ہم نے کیے عزیز طالبہ اکرام اختتام یہ ہے کہ آج ہم نے حدیث نمبر اسمائے حسنہ اس کو پڑھا اور ان کے معنی کو جانا اور اس کے بعد ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے لیکچر کے آخر میں آپ کیلئے لیسن پلین اور ورکشیٹ ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ